دوستو میں عادل خان ازاد آپ دیکھیں دنیشن راجستان میں اسی سال ودان سبا چناؤں ہیں اور اسی راجستان سے ایک بری خبر آ رہی ہے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس پر افسوس کیا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے کہ محول کتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ حاجیوں کو لے جا رہی بس پر کچھ لوگ پتھراؤ کر دیتے ہیں قصدن پتھراؤ کرتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور اس معاملے میں اب ہندو سنگٹھن کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی ریپورٹس کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کچھ اخباروں نے بھی چھاپا ہے لیکن پکڑے گئے لوگ کونے یہ اخباروں نے اس کو ڈسکلوز بلکل نہیں کیا ہے شاید کچھ مجبوریاں ان کی رہی ہوں گی کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ نفرتی بیانوں کے لیے ککھیات ٹی راجہ سنگھ جو بی جے پی کا ودھائک تھا جسے نلمبت کر دیا گیا ودھائک وہ اب بھی ہے بی جے پی نے اسے نلمبت کر دیا لیکن جہاں جہاں وہ جاتا ہے بی جے پی کی حکومت والے راجیوں میں وہاں اس پر ایکشن نہیں ہوتا وہاں وہ صرف زہر اگلتا ہے ایس بار راجستان میں بھی پہنچاتا زہر اگلہ کانگریس کی سرکار کچھ نہیں کر پائے اور وہاں پر اس کے بھاشن کے بعد اسی شہر میں حاجیوں کی بس پر پتھا ہو گیا اب ان کتنی رپورٹس میں کتنی سچا یہ کتنی کیا لیکن لوگوں کے جو آروپ ہیں ہم نے ٹویٹس کے حوالے سے پڑھ کے بتائیں ہم آپ کو بتا بھی دے رہے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے یونی کی آدھار پر خبریں ہیں کچھ اخبار ہیں وہ بتائیں گے پہلے تو آپ صرف ایک ہیڈ لائن دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیڈ لائن دیکھ لیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پتھر کا بہت بڑا اخبار ہے سب ہی جانتے ہیں دیش کا اخبار ہے اور انہوں نے لکھا ہے کوٹا میں دیر رات حج کے لیے نکلے یادیوں سے مار پیٹ بس پر پھیکے پتھر اب یہ پتھر پھیکنے والے کٹرپنتھی اگروادی یہ کون ہیں کس نسل کے ہیں راکشہ سو کی پرجاتی کی ہیں یا انسانوں میں ہی شمار کیے جا سکتے ہیں پتہ نہیں کاشیف ارسلان نے وہ ویڈیو شیئر کیا جس میں ایک بس کا ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پر پتھرہ ہوا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کاشیف ارسلان نے کہا لکھا کہ راجستان کے کوٹا میں حاجیوں کو ائرپورٹ چھونے جا رہی بس پر پتھر بازی کی گئی کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے پولیس نے ہندو سنگٹھن کے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اب وہ ہندو سنگٹھن والی تھیوری کاشیف ارسلان نے پیش کی تھی تو ہم انہیں ستر مانتے ہوئے ان کے حوالے سے قبر دکھا رہے ہیں پولیس جاج کر بتائے گی وہ کس ہندو سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے یا کسی دوسرے سنگٹھن سے جڑے ہوئے تھے یا بینا سنگٹھن کے تھے یا سرحد پار کسی آتنگوادیوں سے ان کا کوئی ناتا تھا کیونکہ اگر انہوں نے جان بوجھ کر ہاجیوں کی بس پتراؤ کیا ہے تو وہ چاہتے ہوں گے کہ بھارت کی آب ہوا خراب ہو اس سے دشمن دیش کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے شما پروین نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور جو ہے انہوں نے لکھا کہ راجستان کے کوتہ شہر میں ٹی راجہ سنگھ کے بھڑکاؤ بھاشن دینے کے بعد رات میں ہاجی لوگوں کو چھوڑنے جا رہی بس پر کیا حملہ اب انہوں نے یہ بات صدی کر دی یا کوشش کیا یا اشارہ دینے کی کوشش کی کہ ٹی راجہ ٹی راجہ کے بیان کے بعد وہاں بھڑکاؤ بھاشن وہ تو کبھی انسانوں والی بات نہیں کرتا وہ بھڑکاؤ بھاشن نہیں جیتا بھڑکاؤ بھڑکانے والے کام لوگ کہتے ہیں انسانوں کے نہیں ہوتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے بعد رات میں ہاجی لوگوں کو چھوڑنے جا رہی بس پر حملہ یہ شما پروین کہہ رہے ہیں یہ دوسرا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے نرگز بانوں کا انہوں نے ویڈیو شیئر کیا تھا اس میں اس ڈرائیور کا ویڈیو ہے دوسرا جو افرات افری کا محل روڈ پر کریٹ ہوا اس پتھراؤ کے بعد تب کا ایک ویڈیو ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے نہ صرف حاجیوں کی پرائیوٹ بس پر بلکہ اشوگ گہلو سرکار کی سرکاری بس یعنی روڈ ویس ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے راجہ سان کا اس پر بھی پتھراؤ ان بدماشوں نے کیا وہ سائیڈ نہیں دے رہے تھے جان بوچ کر کس دن وہ اپنی موٹر سائیکل بیچ سڑک چلا رہے تھے اور ذائع سی بات ہے دو لوگ تو نہیں ہوں گے ایک موٹر سائیکل پر کئی موٹر سائیکلز ہوں گی جان بوچ کر یہ کیا گیا کہ ہرن بجائیں گے سائیڈ مانگیں گے سائیڈ نہیں دیں گے بحث ہوگی پھر ہم اپنے منصوبوں کو انجام دیں گے ایسا ایک تھیوری لگتی ہے حالانکہ پولیس اس معاملے میں جاج کرے گی لیکن نرگس نے لکھا راجستان کی کوٹا میں حاجیوں کو چھوڑنے جا رہی بس پر اگیاد لوگوں نے پتھراؤ کیا اب تو پولیس کی گرفت میں ہیں جیسا کہ یہ ریپورٹس ہیں تو اب اگیاد کیا ہیں گیاد ہو جائیں گے پتہ چل جائے گے کچھ لوگ گھائر ہیں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اب اگیاد تھے تو گرفتار کیسے کیا ہے بس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو نہیں کیا ہوگا ٹرو سٹوری نے ایک ویڈیو شیئر کیا وہاں پر جس نے ویڈیو بنایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پتھراؤ کرنے والوں پر کاروائی نہیں ہوگی اور جب تک ہوئے نقصان کی بھرپائی نہیں ہوگی تب تک اس روڈ کو خالی نہیں کیا جائے گا رات میں جام لگ گیا تھا کوٹا سے جائپورٹ جا رہی تھی بس میں حاجی سوار تھے حاج کا پاک مہینہ شروع رائے گلیمنٹ اور حاجی ہی فلائٹ لینے والے تھے جائپورٹ سے تب ہی راستے میں جو حاجی ہوتے ہیں زیادہ تر بھارت سے جانے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان پر پتھراؤ کرنے والا کون بے شرم کون نالائک کون غدار کون اگرووادی سنگٹھن کا آدمی تھا یا کس کی یہ پوری پلاننگ تھی یہ تم پتائے لگایا جانا چاہیے ٹرور سٹوری لکھتا ہے حاج کو جا رہے تھے بس میں سوار لوگ ہوائی ایڈے سے پہلے ہی اچانک پتھراؤں سے سہم گئے کئی لوگ زب میں اب پتھراؤ اگر کشمیر میں ہوتا ہے تو انہیں آتنگوادی کہا جاتا ہے کیا یہاں پتھراؤ کرنے والے آتنگوادی کہلائیں گے کوٹا میں حاجیوں سے بھری بس جائپورٹ جاتے وقت بس پر پتھراؤ ہو گیا بس میں سوار لوگوں کا کہنا تھا بس پر حاجی آترہ کا فلیکس لگا تھا اسی کو دیکھتے ہی کچھ لوگوں نے پتھراؤ کر دیا اروپی بھاگ نکلے صرف بس پر لگا ہوتا ہے نا سٹیکرز لگے ہوتے ہیں حاجی جا رہے ہیں حاج کا سفر مبارک وہ لگا تھا اور اس کے بعد تو یہ نفرتے وہ غلط نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہیوان بن گئے ہیں لیکن وہ یہ ہیوان ان بھولے بھالے سیکولر ہندووں کو ہیوان بنانی کی کوشش کر رہے ہیں اپنے جیسا جنہیں مسلمانوں سے نہ کوئی بیر ہے نہ ان کے ساتھ کبھی کسی مسلمان نے غلط کیا ہے نہ ان کی بیٹی کے ساتھ چھٹھاڑ کی ہے نہ ان کی زمین ہڑپی ہے نہ ان کے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ ان کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوا ہے نہیں ان کے ساتھ ہوا ہے کن کے ساتھ ہوا ہے کوئی عقلہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہ انہیں کٹرپنتی بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برین واش کرتے ہیں جو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں لیکن بھارت میں کم سے کم ایسے لوگ مسلمانوں میں ناکے برابر ہیں خیر جو بھی ہیڈ لائن یہ کہتی ہے خاص خبر کی کہ ہریاتیوں کی بس پر پتھراؤ سائیڈ نہ دینے پر بدماشوں سے نیکی مار پیٹ یہ خبر اتنی دبا دی گئی کہ پتھرکہ میں ہے خاص خبر میں یہ جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے میڈیا ہوسز وہاں سے خبر غائب ہے سوچیں یہ کوئی شبہ یاترہ ہوتی اور مسجد کے پاس سے کہیں کوئی پتھرہ ہو جاتا تو کیا ہوتا اتنے ڈیویٹس ہوتے مرغا بن بن کے اور مرغی بن بن کے ابھی سارے ڈیویٹ کر رہے ہیں تو لنگور کی طرح کود رہے ہوتے ہیں سارے انکر ہے نا وہ ہندی انکر نہیں ہو گئے وہ ہندو انکر ہو گئے اور وہ والا ہندو جو ہندووں کو بدنام کر رہا ہے سب ناچ رہے ہوتے ننگا ناچ لیکن ابھی سب خاموش ہیں تو یہاں پر پتھرہ ہوا اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوٹا کے کنھاڑی تھانا علاقے میں ہجیاتریوں کو لے کر جا رہی نیجی بس اور ایک روڈویز بس پر بندناشوں نے پتھر بازی کر توڑ پھوڑ کر دی اس گھٹنا میں بس چالک سہید کچھ لوگوں کو چوٹے آئیں جن کو اپچار کے لیے ایم بی ایس اسپتال بھیجا گیا سی آئی یعنی کہ جو سرکل انچارچ پولیس کا ہوتا ہے گنگا سہائے شرما نے بتایا کہ چھاؤنی سے ایک بس ہج یاتریوں کو لے کر کوٹا سے نکلی تھی اس دوران سامنے چل رہے بائیک سوار بدماشوں نے بس کو سائٹ نہیں دی اس کے بعد بدماشوں نے بس روک لی پتھراؤ کر دیا یاتیوں سے مار پیش شروع کر دی وہیں پیچھے سے آ رہی روڈویز بس کو بھی بدماشوں نے روکا توڑ پھوڑ شروع کر دی اس معاملے میں پولیس نے کاروائی شروع کرتے ہوئے چھے بدماشوں کو پکڑا چار نہیں چھے پکڑے گئے ہیں ان سے گھٹنا کے سنبند میں پورتاج کی جا رہے ہیں اب جو بھی ہو سجا دینا چاہیے بیچ سڑک پہ جیسے بیچ سڑک انہوں نے ہنگامہ کیا ونہ حاجیوں کو دے دینا چاہیے وہ ہی کچھ دم دعا درود کر دیں گے تو یہ لوگ صدھر کر انسان ہو جائیں گے راجسان سے ایک اور خبر آئی جس کے ہیڈ لائن بتاتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ رگبر کی جو موب لنچنگ ہوئی تھی اس معاملے میں اس کے کیس میں آج چار آروپیوں کو سزا سنائی گئی ابھی تک معاملہ چل رہا تھا چار لوگ دوشی قرار دیے گئے ہیں بھیلوارا میں روح سے بھری ٹرگ میں ہاگ لگی ہے یہ بھی اس ہیڈ لائن تو پوری کری دوں میں نہ بھارت ٹائمز کی ہیڈ لائن ہے یہ فیلال رگبر کے معاملے میں ایک بندہ جو ہے وہ سندے کا پاتے ہوئے بھری ہو گیا ہے لیکن پرمجیت دھرمیندر نرےش اور وجہ کو 304 پارٹ ون 323 341 میں دوشی قرار دیا گیا ہے یہ سب خون کے پیاسے حیوان ہے جائے ہیں